نمسکر دوستہ ایک بار پھر ہماری یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا ہر دکھ سواغت ہے لیٹف ٹپٹیٹ نکل کے آئی ہے کہ کندرے کرمچاریوں کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے دوستو اٹھارہ مہینے سے پینڈنگ ڈی ایریئر پر آگئی ہے نئی اپڈیٹ اگر سرکار نے مان لی کندری کرمچاریوں کی یہ بات تو جلد ہی ان کے کھاتے میں آئیں گے دو لاکھ اٹھارہ ہجار روپے تو دوستو سرکار کو کرمچاریوں کی کونسی بات ماننی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سب ڈیٹیل میں بتائیں گے اگر آپ ہماری چینل پر پھر ٹائم جیٹ کر رہے تو چینل کو لائک کر دیجئے سسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی ساتھ والا ایکن کو بھی مجھا دیجئے تاکہ گورنمنٹ یا پینسن سے سممندی جیتنی بھی نہیں ہو جاتی ہے ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس دوستو ایک کروڑ سے ادھک کندری کرمچاری اور پینسنوں کے لئے خوش خبری ہے خبروں کے مطابق ان لوگوں کو اٹھارہ مہینے کے بقایا ڈی اے ایریئر کا انتظار ختم ہونے والا ہے خبروں کے مطابق اگر سرکار نے کندری کرمچاری اور پینسنوں کی بات مان لیتی ہے تو جلد ہی ان کے کھاتے میں دو لاکھ اٹھارہ ہجار روپے آ سکتے ہیں درسل کندری کرمچاری جنوری دوزار بیس سے جون دوزار اکیف تک روکے گئے ڈی اے ایریئر کی مانگ لمبے سمجھ سے کر رہے ہیں ویت منترالے نے کوویڈ نائنٹین ماماری کی وجہ سے مئی دوزار بیس میں ڈی اے وڈو تری کو تیس جون دوزار اکیف تک کے لئے روک دیا گیا تھا سوطروں کے ملی جانکاری کے مطابق ویت منترالے ڈپارٹمنٹ اوپ پرسنل اینڈ ٹریننگ اور ویعوی بھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ سویوکت لاکار تنتر کی بیٹھک ہوگی جس میں ڈی اے ایریئر کے ایک مست پیمنٹ پر چرچہ ہونی ہے ایسے میں خبریں آ رہی ہیں کہ سرکار کرمچاریوں کے ڈی اے ایریئر کے طور پر دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے تک ایک ساتھ دے سکتی ہیں ڈی اے ایریئر کرمچاریوں کے لیول پر بھی نربر کرے گا کرمچاری اور پینسنل سنگٹھن لگاتر سرکار سے اس ایریئر کو دیے جانے کی مانگ کر رہی ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ویتن اور اللاؤنس کرمچاریوں کا حق ہے ایسے میں کرمچاریوں کو اٹھارہ مہینے کے ایریئر کا لاب بھی ملنا چاہیے دوستو آپ کو بتا دے کہ کیندر سرکار نے کیندر کرمچاری کا مہینگائی بتہ ایک جولائی سے بڑھا کر اٹھائیس پرتیشت کر دیا تھا جسے پہلے سترہ پرتیشت کی در سے بکتان ہو رہا تھا وہی اکٹوبر دو جار اکیس میں اسے تین پرتیشت اور بڑھا کر اکتیس پرتیشت کر دیا گیا تھا وہی مارس دو جار بائیس میں ایک بار پھر سے مہینگائی بتے میں بڑھو تری ہوئی ہے ایک موٹے انمان کے مطابق لیول ون کے کرمچاری کے ڈیئے بقایا گیارہ ہے جار اٹھوسو اچی روپے سے لے کر سہیتیس جار پانسو چمع روپے کے بیچ میں ہے لیول تھرٹین کے اور لیول فورٹین کے کرمچاریوں کو ایک لاکھ چوالی جار دو سو روپے سے لے کر دو لاکھ ٹارہ جار دو سو روپے کے ڈیئے بنتا ہے ایریئر کی راسی الگ الگ گریڈ کے کرمچاریوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے دراصل سرکاری کرمچاری اور ساروزین چھتر کے کرمچاری اور پنشن بھوگیوں کو مہنگائی بتا اور مہنگائی رات دیا جاتا ہے سرکاری کرمچاریوں کے رین سین کو بہتر کرنے کے لیے ڈیے دیا جاتا ہے اور یہ سرکاری کرمچاری اور پبلک سیکٹر کے کرمچاری اور پنشن بھوگیوں کو دیا جاتا ہے اسے دینے کی وجہ یہ ہے کہ بڑتی مہنگائی میں بھی کرمچاریوں کے رین سین کو بہتر بنائے رکھا جائے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے بھارت